مل سے بہر اور پاکستان کے مختلف شہروں سے رنگ آ رہا تھا کہ بھائی جن آپ نے اکھٹے کبوتروں کا ویڈیو بنایا ہماری لئے بڑا مشکل ہے ہم آ نہیں سکتے ہم آپ سے کارگو مگائیں گے تو آپ ہماری لئے کچھ کبوتروں کا سیٹ بنایا ہے جو پیکج بناتے ہیں بھائی جن بارہ کبوتروں کا پیکج بنایا ہے ہم نے اور اس کا نام رکھا ہے ہم نے انی ڈال پیکج ان میں کوئی تقریباً بجن چار کبوتر تو ایسے ہیں سیدھے سیدھے جوڑوں میں ڈلتے ہیں جن میں مزاق ہے بھی نہیں اسپیشلی اسی سے سٹارٹ کریں گے جس کے موڈے پر تھپا لگا ہے یہ دیکھیں اس کے پاؤں میں ہم نے چھلے ڈال دی ہیں دونوں پاؤں میں یہ کبوتر تو بجن سیدھا سیدھا کٹتا ہے اس میں تو مزاق والی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ دو رائے ہوں کہ کبوتر بچ جائیے دو مادیاں اور ایک نر اور ہے اس میں جو سیدھا سیدھا کٹے گا اور اگر کسی آدمی نے نئی چھت بنائی ہے تو یہ بارہ کبوتر چھوڑے اور تک دنہ دن ناج دیکھے بجن کے تماشا ہوتا کیا ہے اب بازو میں لازمی کسی بہت بڑے استاد کے کبوتر گھر سے لاکر نہ وہ بھی چھوڑے کیونکہ یہ ایک بھی ہمارا نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے ہیں صرف اللہ نے اکل اور سمجھ دی ہے کہ ہم پانسو کبوتر میں سے دس کبوتر نکال سکتے ہیں آئیں آپ کو چند کبوتروں کی آنکھیں دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو آنکھیں اور پلی کے نظر آئیں کہ لاہور میں کس کس ذات کا کبوتر بیجن اسمان پر چھوڑا جائے ہیں دیکھ رہے ہیں بجن ٹیڈی کے دیوانے سیال کوٹی گولن دیکھیں بجن مومی چونچ میں انہاری آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں بجن یہ دیکھ رہے ہیں کسوری ٹیڈی مادی بجن یہ بلکل پیچھے بیک پہ چٹا مو یہ مار رہی جو رہے لڑائی کر رہی جو یہ دیکھیں ٹیڈی فیمل ہے اب لوگ کہیں گے بجن اس کی بوس کی آنکھ نہیں ہیں یہی تو بات ہے کہ بچوں کا کام ہے فیڈر سے دودھ پینا بس اور اچھے بھی لگتے ہیں بجن فیڈر یا نپل ان کے مومے ہو ٹیڈی کی سمجھ رکھنا اتنا آسان نہیں ہے ایک زندگی چاہیے ٹیڈی کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں بجن ٹیڈی فیمل نروں کو پھینٹی لگا رہی ہے اس پر یہ دیکھیں آپ اس کو بولتے ہیں ٹیڈی ہمیں نہیں پتا کون لے کے جائے گا بجن اوپن ڈال رہے ہیں اگر کوئی آدمی ہمیں یہ بھی گئے گا کہ بجن صبح تک بھی انتظار کریں تو وہ بھی نہیں کریں گے ان کبوتروں کے لیے کیونکہ جن کبوتروں میں میں اپنا دماغ کھپایا ہوتا نا میں اس میں کسی کی بات نہیں سنتا جو پیمنٹ بھی جائے گا اس کو دیں گے